اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روشن پنجاب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ریبٹ فارمنگ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں اس کی اوپر ویڈیو نہیں دی تھی بہت سارے دوستوں کے سوال جا وہ جمع ہو رہے تھے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی بات بھی بتاؤں گا کہ جس سے آپ کے جو ریبٹ ہیں اتنے بچے دیں گے کہ آپ سے بچے سنبھال نہیں جائیں گے تو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبگرائب ضرور کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک دوست نے سوال کیا تھا دو چار سوالوں کے جواب اور انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو وہ ایسی ٹپ دوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو وہ جو آپ کے ریبٹ بچے نہیں دے رہے یا جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے آل ہو جائیں گے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس جو ریبٹ میں نے رکھے ہوئے ہیں فارمنگ میں کر رہا ہوں وہ میں نے نیچے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں اور ابھی سردی شروع ہو رہی ہے تو کیا میں ان کے لئے دوپ ضروری ہے دوستو جس طرح ہر انسان اور ہر جانور کے لئے دوپ ضروری ہے اس طرح خرگوش کے لئے بھی دوپ ضروری ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت دوپ نہیں لگتی تو ان میں چچڑ پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ان کی یعنی اور اس میں زیادہ کوئی بیماری نہیں ہوتی صرف ان کو چچڑ ہی لگتا ہے جس سے ان کے بچے جو ہے وہ مر جاتے ہیں اگر خرگوش کو چچڑ آ جائے تو جو بچے پہلی بات تو وہ بچے دیتے نہیں اگر دیتے ہیں تو وہ بچے مر جاتے ہیں اصل میں ان مسئلہ یہی ہوتا ہے اور دوسرا سوال بھی دوست کا یہی تھا کہ میرے خرگوش بچے دیتے ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اصل میں ان مسئلہ اس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر خرگوش دھوپ کی دھوپ والی جگہ یعنی جس جگہ پہ دھوپ نہیں پڑتی ادھر رکھے ہوئے ہیں نیچے صفائی وغیرہ نہیں کی ہوئی تو آپ کے خرگوش کو چچڑ لگ گئے ہیں آپ لہٰذا ان کا سفری بھی ہوتا ہے اور پہن پورڈر وغیرہ ان کی نیچے اور چونہ وغیرہ جے ڈالیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو ریبٹ ہیں وہ بریڈ بھی کریں گے اور دھوپ کی حوالے سے اگر آپ ان کو دھوپ لگوائیں گے تھوڑا تھوڑی دیر چھوڑ دیں ان کو باہر کھلے میں تو انشاءاللہ ان کو دھوپ بھی لگ جائے گی کیونکہ وہ دوست بور رہے تھے کہ میں گرمیوں میں اوپر شیفٹ کروں اور سردیوں میں اوپر شیفٹ کروں اور گرمیوں میں نیچے لے کے ہوں تو یہ میرے لئے مسئلہ ہے اس کے بعد اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو ابھی بریڈنگ سیزن شروع ہو گیا اگر آپ اچھی بریڈ اور صحت مند بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے خرگوش کو گھر میں ہی چیز بنا کے دے سکتے ہیں آپ کو بزار سے کوئی چیز بائے نہیں کرنی پڑے گی جس میں گندم آ جاتی ہے گندم کے بعد باجرہ آ جاتا ہے لسی آ جاتی ہے مکی آپ نے بلکل تھوڑی ڈالنی ہے کیونکہ وہ تھوڑا بہت خرگوش کو مسئلہ کرتی ہے گندم دس سے پدرہ کلو مکی چار پانچ کلو آٹھ دس کلو باجرہ اس کے بعد لسی اس کے بعد تھوڑا بہت جو تارہ میرا ہوتا ہے وہ اس کے اندر مکس کر کے آپ نے ان کو گرینڈ کرنا ہے لیکن دلیا نہیں جو ہے وہ آٹھا نہیں بنوانا دلیا ٹیپ بنوا کے آپ نے اپنے ریبٹ کو صبح میں یوز یہ یوز کروانا ہے رات میں یوز نہیں کروانا صبح صبح ان کے آگے رکھنے اور جتنی بھی آپ نے خوراک دینی جو ریبٹ ہے وہ دن کی بجائے رات کو زیادہ کھاتا ہے آپ نے رات کو جتنا چارہ دے سکتے ہیں آپ نے یہ چارہ ان کو دینا جتنا چارہ آپ ان کو ڈال سکتے ہیں وہ چارہ آپ نے دینا اور صبح صبح آپ نے ان کو جو ہے وہ جو آپ نے تیار کیا ہوگا وہ والا ونڈا یہ والا آپ نے ان کو دینا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے ریبٹ جو بریڈ نہیں کر رہے جتنے بھی مسائل ہیں کمزور ہیں جتنے بھی مسائل ہیں اور کوشش کریں ابھی گرمی سردی شروع ہوگی ان کو خوش خوراک دیں خوش خوراک سے جو ریبٹ ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو میرے ساتھ کمیٹس میں رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کا ضرور اس کا جواب دوں گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبکرائب کریں اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ